الہمدللہ الہمدللہ نمبو اور حریمرچ کا اچار بہت ہی مزیدار بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سبت ویچو لیمن کا اچار بہت ہی مزیدار ہے جیسے کہ لاکڑوں نے آپ سب کو پتا ہے ایسے میں گھر میں اچار ہو تو اگر سالن بغیرہ نامی بنے تو اچار سے بندہ آسانی کے ساتھ روٹی بغیرہ کھا سکتا ہے تو بنانا بہت ہی آسان ہے اور نائس کا زیادہ خرچ ہے سانف کیلو لیمن اور آدھا کلو سبز مرچ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچار جاو کیسے بنایا جاتا ہے اور یہ آدھا پاؤ سانف ہے جو سبز مرچیں ہم لے رہے ہیں وہ آدھا کلو ہیں سب سے پہلے جو سانف ہے اس کو ہم کوٹ لیں گے اور دردرا کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سانف جو ہے یہ کس کی ہے دردری سی ہوگی اسے نکال لیں گے یہ میتھرے ہیں ہمارے پاس اور یہ ایک شٹاک میتھرے ہیں شٹاک ہم بولتے ہیں ایک پاؤ جو ہوتا ہے اس میں چار شٹاک ہوتے ہیں یعنی ایک پاؤ کا چوتھا ہی سا جو ہے اسے شٹاک بولتے ہیں تو ان کو بھی دردرا سا پیس لیں گے اور یہ میتھی کے دانیں میتھرے جنہیں بولتے ہیں اس کو بھی دردرا سا پیس لیا ان کو کریں گے میکس نمک کچھ حل دی ڈالیں گے اور یہ دادر مرز جو ہے یہ تھوڑی سی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعی طرح کریں گے میکس ان کو یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اچار کے لیے اور ابھی لیمن جو ہیں ان کو ہم نے کٹ لیا سعی طرح اور ان کے بیج وگہرہ نکال لی ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سبز مرچ جو ہے اس کو آپ دو حصوں میں کٹ لیں اس طرح اور دوسرا یہ ہے کہ سبز مرچ جو ہے اس کے سینٹر میں ایسے لگائیں گے کٹ اور یہ جو مسالہ ہے یہ اس کے اندر جائے گا چمچ کی مدد سے یہ ہاتھ کی مدد سے آپ سعی طرح اس کو بھر لیں گے ایسے اور یہ دونوں طریقوں سے اچار ڈالا جاتا ہے اور ہم سبز مرچ جو ہے وہ بالی بھی ڈالیں گے اور یہ بالی بھی ڈالیں گے تو کچھ مرچیں جو ہیں ان کو ہم نے بھر لیا مسالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ان کو ڈال لیتے ہیں اسے مٹکا بھی بولا جاتا ہے اور چاٹی بھی بول سکتے ہیں ڈالیں گے یہ جو کٹی ہوئی مرچیں ہیں وہ ڈالیں گے لیمن کٹے ہوئے ابھی یہ جو مسالہ بچا ہوا ہے باکیا یہ ڈال دیں گے اور یہ تقریباً ایک چمچ کے قریب کلونجی ہے یہ بھی ڈالیں گے اس سے ایک تو ذائقہ بڑا اچھا ہے گا دوسرا چار جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو ابھی ایک پیالہ سرسوں کا تیل ہے یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تقریباً اس میں ڈیڑھ سے دو پیالے تیل جو ہے وہ جانا ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس سرسوں کا تیل اتنے ہی ہے تو اس سے بھی اچھا بن جائے گا اور اس کو صرف یہ ہے کہ ڈیلی تھوڑا سا ہلا دیں اور جیسے ہی مارکیٹ جاتے ہیں تو دوبارہ تیل لے آئیں گے اور ایک پیالہ تیل اور شامل کر دیں گے تو ابھی اسے کرتے ہیں مکس ایسے ہلائیں گے نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے ہو جائے سہی طرح تو مارکیٹ گے ہوئے تھے اور تیل جو ہے وہ میں لے آئے ہوں سرسوں کا تو ابھی ایک پیالہ تیل جو ہے وہ غرائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ پہلا تیل ہمارا کام تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں اچار کتنا ہی مزیدار بنائیں الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے اچار بہت ہی مزیدار ہے الحمدللہ الحمدللہ نمبو اور حریمرچ کا اچار بہت ہی مزیدار بنائیں موسیقا موسیقا